اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھلسیمیا کی بیماری آخر ایک انسان سے دوسری انسان میں کیسے منتقل ہوتی ہے والدین سے یہ اپنے بچوں میں کیسے منتقل ہوتی ہے اگر آپ کے دونوں والدین دونوں جو ماں اور باپ دونوں ہی کیریئر ہیں تھلسیمیا کے بے شک الفا تھلسیمیا کیریئر ہے یا بیٹا تھلسیمیا کیریئر ہے جراسیم ہیں اس کے فالٹی جینز ہیں اس کے اندر تب وہ جو آپ میں منتقل کر سکتا ہے تھلسیمیا میجر کو ٹونٹی فائی پرسنٹ چانسز ہوتی ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس میں تھلسیمیا ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے والدین میں فالٹی جینز فالٹی ہیمو گلوبن کی وجہ سے یہ آپ میں منتقل ہوتی ہے والدین سے بچوں میں ویراستی ہے کہ بیماری ہے اگر دونوں پارڈنر کیریئر ہیں تب یہ منتقل ہوگا اگر دونوں پارڈنر مائنر ہیں تب یہ منتقل ہوگی اگر آگے بیماری انٹرمیڈیئٹ میں پتہ چل جاتا ہے تو اس میں اتنا خاص نہیں ہوتا اگر کیریئر مائنر ہیں دونوں پارڈنر تو یہ بیماری آگے ان کے بچوں میں منتقل ہو سکتی ہے اگر ایک کیریئر ہے اور دوسرا نان کیریئر ہے ہیلدی پرسن ہے ایک مائنر ہے دوسرا نان کیریئر ہے ہیلدی پرسن ہے تو یہ بیماری آگے بچوں میں منتقل نہیں ہوگی تو یہ اس کے منتقلی کے ذرائع ہیں والدین سے بچوں میں اسی طریقے سے ہی منتقل ہوتی ہے